اسلام علیکم کیا حال ہے آپ نے میری ویڈیو دیکھی ہوگی اچھرے والی ابھی میں اس کی کونٹینیوٹی کر رہا ہوں اور میں اس میں جس انگل کے آپ سے ذکر کروں گا آپ ضرور اس کو سنیے گا اور اس کو سمجھئے گا اور مجھے ضرور بتائیے گا کہ جس انگل سے میں سوچوں وہ آپ اس کے بارے میں کیا سوچتے ہیں میں ابھی یہ نہیں کہوں گا کہ آپ مجھے صحیح کہیں یا غلط کہیں میں چاہ رہا ہوں کہ آپ لوگ اس کے بارے میں کیا سوچتے ہیں کہ مجھے بھی پتا چلے کہ جو میں سوچ رہا ہوں عام لوگوں کی سوچ کے اور میں بھی عام بند ہوں اور میں چاہتا ہوں کہ میرے جیسے عام بندوں لوگوں کی سوچ کا مجھے بھی پتا چلے تو ایک بہت بڑی بات کی جاتی ہے اسلام کے بارے میں کہ اسلام جو ہے نہ وہ خطرے میں عمر گزری ہے ساری چیزیں دیکھیں ہیں بچپن سے ساری چیزیں دیکھتے آ رہے ہیں اسلام زاولہ کے دور سے کہ کیسے اسلام جو ہے وہ اوپر گیا نیچے گیا قید میں گیا جہاد بنا یہ ہوا پیسے آئے ڈالر آئے یہ چیزیں سب ساری چیزیں دیکھیں تو اب مجھے محسوس ہوتا ہے کہ شاید اسلام جو ہے نا بالکل خطرے میں یہ بات میں بھی بانتا ہوں لیکن سب سے زیادہ خطرہ اسلام کو مسلمانوں سے یہ ہے آپ اب یہ حالت دیکھیں میں اس کا پوسٹ مارٹم سارٹ آف کرنے لگوں اچھرے کے انسیڈنٹ کا ایک خاتون اچھرے میں آتی ہے اس نے کپڑے پہنے ہوتے ہیں جس میں کیلیگرافی ہوتی ہے ایربک ورڈ حلوہ لکھا ہوتا ہے اور وہ آتی ہے دو مولوی فالو کرتے ہیں اس کو کہتے ہیں کہ تم نے یہ کیوں لکھا ہوا ہے پھر وہ کہتے ہیں کہ اس کو اتارو اس کو جو ہے تشدد تو نہیں کرتے پر اس کو زائے سے بات ہے پکڑ لیتے ہیں ساتھ اس کا خواہن بھی ہوتا ہے اور بعد میں یہ تو ایک بیسک بات ہو گئی وہاں پہ بڑے بے شمار بندے آ جاتے ہیں لوگ نعرے بازی کرتے ہیں اور زائے سے بات ہے ایک بہت خطرناک محول بن جاتا ہے اچھا اب اس میں جو چیز دیکھنے والی ہے ایک تو یہ ایکٹ ہو گیا ہے یہ ایک جنونی ایکٹ ہے اب اس کے پیچھے جو مائنڈ سیٹ ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہا ہوں نمبر ون اس صاحب کا انٹرویو سنا جس نے کہا کہ میں نے اس عورت کو روکا تھا وہ آگے سے بندے کو کیا کہہ رہا ہے کہ یہ دیکھیں یہ ملک میں جاہل لوگ آتے ہیں مجھے کچھ نہیں پتا عربی کا اور میں نے سمجھا کہ یہ وہ ورڈز ہیں قرآن کے لگ رہے ہیں اور میں نے اس کو کہا اگر نہیں بھی تھے تو اس سے مشابت تو ہو رہے تھے یعنی کہ اس بندے کی اکل دیکھیں ایک بندہ نماز پڑھ کے آ رہا ہے اس نے قرآن شریف بھی پڑھا ہوگا لیکن اس کو نہیں پتا اسی وجہ سے میں چیختہ رہتا ہوں کہ ہم حافظ بناتے ہیں لیکن ہم یہ نہیں بتاتے کہ یہ لکھا کیا ہوئے بھائی اس کا مطلب کیا ہے قرآن کا مطلب رٹے مارنا یا یاد کرنا ہرگز نہیں ہے قرآن کا مطلب یہ ہے کہ اس سے درس لینا ہے اس کی قرآن کے الفاظ کو سمجھنا ہے اور اس پہ عمل کرنا ہے یہ بیسک اس کی چیز ہے لیکن یہ چیز وہی بات آ جاتی ہے ہم ان چیزوں کو کرتے ہیں اگنور اور پھر یہ جہالت جب اکٹھی ہو جاتی ہے جب ڈھیر بن جاتا ہے تو پھر وہ آتش وشاں کی طرح پھٹتا ہے اور یہی ہوا نمبر ون یہ بات ہو گئی نمبر دو بات کیا تھی نمبر دو بات یہ تھی کہ مولوی صاحب آئے مولوی صاحب نے اپنی طرف سے بڑا کہا کہ جی میں نے تفسیہ کرایا یہ کروایا ہے اور بعد میں دو مولوی صاحب کی میں نے ویڈیو دیکھی ایک ویڈیو میں مولوی صاحب اس کپڑے پہ بڑے غور سے دیکھ رہے ہیں کہ جناب یہ اس پہ حلوہ لکھا ہوا ہے یہ ایربک ورڈ ہے اور یہ اس طرح کا ہے یہ نہیں ہونا چاہیے اور بے وکوف گدے لوگو سوری ٹو یوز دیز ورڈ کہ آپ لوگوں کو اگر ایربک کی یہ وجہ سے آپ نے اس کو قرآن کا حرف بنا لینا تو ہر بسکٹ کے پیچھے اور ہر جو ہماری چیزیں ایکسپورٹ ہوتی ہیں ایربک میں لکھی ہوتی ہے آپ اس کو قرآن کا ورڈ بنا دو گے خدا کا خوف کرنا چاہیے ہمیں لیکن نہیں ہے نا خدا کا خوف ہوتا تو ہمارے یہ طرز عملی نہ ہوتے چیزوں کے آپ سعودی عرب میں بل بورڈ لکھے ہوتے تو وہ کیا قرآن شریف کی ورڈنگ ہوتی ہے حد ہوگی ہے یار کوئی بھی کیلیگرافی ہوگی وہ ایربک بن جائے گی اور وہ مولوی صاحب بعد میں ایک چینل کو انٹرویو دے رہے ہیں انہوں نے اپنی طرف سے شو کر آ رہے ہیں جیسے انہوں نے بڑا بیچ بچاؤ کی کروایا تھا لوگوں کو نہیں کرنا چاہیے تھا پہلے ویڈیو آگئے کہ جناب صاحب اس پہ بغور جائزہ ہو رہے ہیں کہ یہ ورڈ کیسے ہیں پھر اس پہ اپنی طرح سے کہہ رہے ہیں اور بعد میں کہہ رہے ہیں ہماری وجہ سے کوئی برا ہوا تو ہم معافی مانتے ہیں تو آپ یہ کیوں کرتے ہیں میں نے اسی وجہ سے کہا تھا کہ اچھرا کے بزاروں کا بائی کٹ کرنا چاہیے اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے جیسے ہم اسرائیلی پروڈکٹس کا کہہ رہے ہیں اس کا بھی کریں اور لگاتار کریں جب تک ہمارے معاشرے میں یہ چیز بہتر نہیں ہو جاتی میں نے جہاں سے بات سٹارٹ کی تھی کہ اسلام کو کس سے خطر ہے اسلام کو سب سے زیادہ مسلمانوں سے خطر ہے اتنے بہودہ قسم کی حرکتیں شروع ہو چکی ہوئی ہیں اتنی جاہلانہ قسم کی حرکتیں شروع ہو چکی ہوئی ہیں اور مسلسل اس پہ بزد ہیں کہ ہم یہ کرنی ہیں دوسرے کو قتل کر کے دوسرے مسلمان کا خون بہا کے یہ دنیا میں ہی دوزخ جزا اور سزا کا نظام قائم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں یعنی کہ ایک حد ہوتی ہے کہ آپ کس نہج پہ پہنچ گئے ہوئے اور آگے سے انٹرویو دیتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ یہ جی دیکھیں جی پاکستان کی زیادہ آبادی جاہل ہے وہ تو یہی سمجھے گی کیوں سمجھے گی جس کے بارے میں آپ نے جو آپ نے ایک لوجک بنائی کہ جی ہم سائنس کو نہیں پڑھتے ہم قرآن کو پڑھتے تو قرآن کو پڑھ کے بھی اگر یہ حال ہے تو پھر آپ کے ہاتھ میں اور پلے کیا رہا کچھ بھی نہیں رہا آپ کے پلے صرف اور صرف جہالت ہی رہی ہے نہ آپ نے سائنس سے سیکھا کچھ نہ آپ نے مذہب سے سیکھا سب سے امپورٹنٹ مذہب تھا جو کہ آپ کو صحیح بیسک بناتا کہ آپ نے انسان کس طرح بننا ہے پر جانور بن چکے ہوئے باتیں ہم سب بناتے ہیں رمضان کا مہینہ آ رہا ہے نا ابھی یہاں پہ مسلمان سارا نکل آئے گا غیر مسلم ہمیں چیزیں جب دیتے ہیں تو وہ بتاتے ہیں کہ حلال ہے کہ حرام ہے ہم یہاں پہ تھنڈی مرگیاں بیچتے ہیں اور پھر اسی پیسے سے زکاعت خرات اور صدقہ دے کے ہم سمجھتے ہیں ہم نے بلیک منی کو وائٹ کر دی ہے پتہ نہیں ہم کس کو بے وکوف بنا رہے ہیں مجھے تو یہی لگتا ہے شاید اپنے باپ کوئی بے وکوف بنا رہے ہیں اور ہسی تھٹے میں ان چیزوں کو اگنور کر رہے ہیں اپنی طرح سے سمجھ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے نہیں دیکھی ہوئی یہ ساری چیزیں یا دیکھ رہے ہیں اور پھر تصور کرتے ہیں مجھے تو اس بات پہ ہمیشہ سے چڑھ لگی ہے کہ ہماری حرکتیں کیا ہیں اور پھر ہم کہتے ہیں کہ ہم غزوہ ہند کے مجاہد ہیں پتہ نہیں کون سا غزوہ ہند ہے اور کون سے مجاہد ہیں ایسے دو نمبر مجاہد فرم ٹاپ ٹو بارٹم میں بھی انکلوڈنگ میں بھی اپنے آپ کو کہوں گا فرم ٹاپ ٹو بارٹم ہم کرپشن کا شکار ہے ہر چیز میں دو نمبری چیز بیچتے ہوئے جھوٹ بولنا چیز خریدتے ہوئے جھوٹ بولنا اور پھر ہم تصور کرتے ہیں اور پھر ہم کہتے ہیں جو غیر مسلم ہیں وہ برے ہیں ہم مسلمان ٹھیک ہیں ابھی پیچھے دنوں میں آپ سے شاید ویڈیو شیئر کروں جس میں ہندو جو ہے ہمارے قومی اسیملی میں سندھ سے میرے خیال میں ہے وہ کہہ رہے کہ باقی قومی اسیملی کے ممبر مجھے کہتے ہیں کہ تم مسلمان ہو جاؤ اور اس نے کیا کمال خوب کی جو ہے نا چھترال کی ہے کہ اس نے پھر کہہ کہ مجھے تم مسلمان کر رہے ہو اپنی حالت دیکھو رمضان میں کیا ہو گیا پہلے ان کو تم مسلمان کر لو جو کہ اسلام کا نام لے کے یہ مسلمان ہو کے رمضان میں منافع خوری کرتے ہیں یہاں پر میرے دوستیں میرے دوستیں مجھے کہتے ہیں کہ دنش کمار کلمہ پڑھ لو مسلمان ہو جاؤ تو یہ عمال دے کر دنش کمار کلمہ پڑھے گا پہلے آپ ان شیطانوں کو جو زخیران دو جائے جو منافع خور رہے ہیں ان کو دو مسلمان بنائے پھر دنش کمار کے اوپر آگتر تبلیغ کریں شرم سے ڈوب مرنا چاہیے اب لگا دیں فتوے اس کے لیے کہ جی اس نے کیوں کہا پر اپنے گربان میں ہم کبھی بھی نہیں جھانکیں گے ہمیں کچھ خیال کرنا چاہیے اپنا اور اپنے آنے والی نسلوں کا جو ہم دے کے آگے جائیں گے نا یہاں پہ کوئی نہیں رہے گا اس کو رہنے والا ملک بنائے اللہ حافظ